چینی سفارت خانے آمد چینی باشندوں کی حلاقت پر چین کی حکومت سے اظہار تازیت آئی ایس پی آر اور ترجمان دفتر خارجہ کی واقعے کی شدید مضمن ہم نے کشکول لے کے اب تو کشکول نہ بھی لے کے جائیں تو اگلے کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے بالکل کہ وہ قومیں آج ہم سے کہاں آگے چلی گئیں جنہوں نے نہ کبھی کشکول اٹھایا تھا نہ کبھی توڑا تھا اور ہمیں آج بھی ہمیں کرزوں کی جو ایک امبار لگا ہوا ہے پہاڑ ہے کرزوں کا اس کو کرزے اتار رہے ہیں کرزے لے کے ہم تنخائیں دے رہے ہیں اب تو کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو اگلے کہتے ہیں کشکول ان کی بغل میں ہے وزیراعظم کی ملک کو کرز لے کر چلانے پر سخت تنقید وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں زیادہ ٹیکس دینے والے افراد کمپنیوں اور برامت کنندگان کے لیے ایکسیلنس ایوارڈز کی تقریب سے خطہ کہا ہم کرزے لے کر پروجیکٹ چلا رہے اور تنخواہیں ادا کر رہی ہیں شکر ہے آج رمضان ہے ورنہ کرز کے پیسوں کی چائے آپ کو پلاتے یہ تعلی بجانے کا نہیں اپنے گربانوں میں جھاکنے کا وقت ہے جس قوم کی معیشت مضبوط ہوتی ہے اس کی آواز سنی جاتی ہے کمزور کی آواز کوئی نہیں سنتا پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ادارے کی تنظیم نو اور نشکاری کی منظوری دے دی بورڈ نے ادارے کو پی آئی اے سی اور پی آئی اے ہولڈنگ میں تقسیم کرنے کی منظوری دی نشکاری سے قبل ملازمین کی رزاکارانہ ریٹائرمنٹ کی تجویز پر غور سٹاک مارکیٹ میں قومی ائرلائنز کے شیئرز پانچ باہ میں پہلی بار چار روپے سے بڑھ کر پچیس روپے انتالیس پیسے ہو گئے آئی ایم ایف کا جدید ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پر ادم اتماع تمام شعبوں پر مکمل اطلاق کا مطالبہ کہا نئے پرگرام سے پہلے چار بڑے شعبوں میں ٹریک اینڈ ٹریس کا اطلاق سسٹم نہ لگانے والے یونٹس کو سیل کر دیا جائے آئی ایم ایف کے مطابق سگریٹ چینی خاد اور سیمٹ کے شعبوں میں ٹیکس چوری روکنے کے لیے محصر اقدمات نہیں کیے گئے ایف بی آر دو سال میں شعبہ ایک خاد کے علاوہ کہیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا اطلاق نہیں کر سکا وزیراعظم کا ایف بی آر کی کارکردگی دیکھتے ہوئے معاملے کی ذاتی طور پر نگرانی کرنے کا فیصلہ حکام کو آئی ایم ایف کے ساتھ تیشدہ شرائط پر مکمل عمل درامت کرنے کی ہدایت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججس کا سپریم جیڈیشل کانسل کو خط ادلیہ میں غفیہ اداروں کی مبجرنہ مداخلت کی تحقیقات کا مطالبہ خط جسٹس محسن اختر کیانی جسٹس تارک محمود جہانگیری جسٹس بابر ستار کی جانب سے لکھا گیا خط لکھنے والوں میں جسٹس سردار اجاز اسحاق جسٹس ارباب محمد طاہر جسٹس سمن رفت امتیاز بھی شامل خط میں عدالتی امور میں مداخلت پر کنونشن طلب کرنے کا موقف کنونشن سے دیگر عدالتوں میں ایجنسیوں کے مداخلت کے بارے معلومات بھی سامنے آئیں گی ادلیہ کے کنونشن سے ادلیہ کی آزادی میں مزید معابنت ملے گی ججز نے اپنے اوپر دباؤ کی کوششوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو دوہزار تئیس اور دوہزار چوبیس میں لکھے خطوط بھی شامل کیے لکھا مئی دوہزار تئیس میں ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادران کو اخوا کیا گیا ایک جج کی رہاشگاہ سے خفیہ کیمرہ برامد ہوا چیف جسٹس ہائی کورٹ کو مداخلت کرنے والوں کے خلاف کاریوائی کے لیے بھی لکھا خط نے کہا ایسا اناثر کے خلاف توہین ادارت کی کاریوائی کرے چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی کاریوائی نہیں کی گئی خط کی کاپی سپریم جیڈیشل کانسل میمبران سپریم کورٹ ججز کو بھیجوائی گئی نادرہ سے شہریوں کا ڈیٹا چوری ہونے کے بڑے سکینڈل کی تحقیقات مکمل چار سال میں ستائیس لاکھ پاکستانیوں کے ڈیٹا چوری کے بڑے سکینڈل کی تحقیقات مکمل ہو گئی جی آئی ٹی رپورٹ میں ستائیس لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہونے کی تصدیق نادرہ شہریوں کا ڈیٹا دوہزار انیس سے دوہزار تئیس کے دوران چوری کیا گیا ڈیٹا لیک سکنڈل میں ملتان پشاور اور کراچی کے نادرہ دفاتر مروس پائی گئے نادرہ کا ڈیٹا ملتان سے پشاور اور پھر دبائی گیا جی آئی ٹی رپورٹ میں نادرہ کے متعدد عالی افسران کے خلاف کاریوائی کی سفارش کر دی گئی رپورٹ کے مطابق نادرہ ڈیٹا کے ارجنٹائن اور رومانیا میں فروخت ہونے کے شواہد ملے ہیں جی آئی ٹی نے رپورٹ وزارت داخلہ میں جمع کرا دی تحقیقاتی ٹی میں حساس اداروں سمیت نادرہ کے نامزد افسران بھی شامل تھے پرنسپل ایچیسن کالج سے اظہار جکجہتی والدین اور طلبہ کا گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج مظاہرین نے پرنسپل ایچیسن کالج سے جکجہتی کے اظہار پر مبنی پوسٹرز اٹھا رکھے تھے والدین کا کہنا تھا پرنسپل کو اہدے پر بحال کیا جائے معاملے کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے گورنر کے غیر قانونی اقدامات کو واپس لیا جائے گزشتہ روز پرنسپل ایچیسن کالج مائیکل ای تھامسن نے گورنر پنجاب کی کالج میں مداخلت پر اسنیفہ دیا تھا وفاقی وزیر آہد چیما کا گورنر پنجاب علی ورحمان کو خط بچوں کی فیس معافی والی سہولت لینے سے انکار کر دیا اہد چیما نے لکھا ایچیسن کالج میں زیر تعلیم اپنے بچوں کی چھٹی کے معاملے پر لکھ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا گزارش ہے کسی بھی منفی دباؤ کے تحت نئی پولیسی کو واپس نہ لیں یہ پولیسی آنے والے وقت میں طلبہ اور ان کے والدین کے لیے مددگار ثابت ہوگی نئی پولیسی جو طالب علم کے زیر تعلیم نہ ہونے پر فیس معاف کرتی ہے وہ روایتی اشرافیہ کی ذہنیت کے خلاف ہے اس معاملے میں آپ کے دفتر سے جاری آرڈر نے بیمائنی تنازع کو جنم دیا یہ تنازع اس پرنسپل نے شروع کیا جو پہلے سے ہی اسنیفہ دے چکا ہے یہ بات ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں پرنسپل نے کئی مواقع پر خاموشی سے انفرادی ریلیف دینے کی پیشکش کی یہ پیشکش معاملے سے واقف باز قابل احترام افراد کے ذریعے دی گئی یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ہم نے کوئی بھی خفیہ ڈیل سے انکار کیا دوورنر پنجاب محمد بلی غریمان نے پرنسپل ایچیسن کالیج مائیکل اے تھومسن کی 28 دن کی ایکس پاکستان لیو منظور کر لی آمنہ کامران اور خالد نون برسار ان کی غیر موجودگی میں ان کی جگہ انتظامی فرائض سر انجام دیں گے اگر بانی پی ٹی آئی کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار تین لوگ ہوں گے گشرا بی بی نے کہا بانی پی ٹی آئی ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل فٹ ہیں اگر ان کو کچھ ہوا تو عوام ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے بانی پی ٹی آئی نے نہ اقتدار اور نہ اس کے بغیر کبھی کسی کو نقصان پہنچایا نہ کسی کو مارنے کا کہا ان کے خمیر میں بدلہ لینا نہیں مجھے شہد میں کچھ ملا کر دیا گیا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے حالات بہتری کی جانب جا رہے ہوتے تو رانہ سناولہ ایسا بیان نہ دیتا یہ کچھ بھی کر لیں یہ عوام میں چلنے کے قابل نہیں رہیں گے چیزوں کو بہتری کی طرف جانا چاہیے تھا مگر نہیں جا رہی ججز کی ادم دستیابی کی وجہ سے سائفر کیس کی اہم سمات نہ ہو سکی کیس ریمانڈ بیک نہیں ہوگا بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان سفتر کا کہنا ہے کہ عدالت سے میرٹ پر فیصلہ ہوگا سات دنوں اور گیارہ گھنٹوں میں عدالت نے بڑے غور سے کیس کو دیکھ لیا ہے کیس کے تمام نقائص عدالت کے سامنے رکھ دیئے ہیں جب سائفر ہی نہیں تو کیس واپس کیوں بھیجے جائے گا جج صاحب کو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے کانسل نہیں لینے چاہیے تھے بانی پی ٹی آئی کے وکلہ کی موجودکی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وزیراعلا کی ٹرینی ساب انسپیکٹر جاسر نصیب سے ملاقات ایم پی اے کے سلوک پر اظہار ندامت وزیراعظم نے کہا اس واقعے پر میں بہت شرمندہ ہوں وزیراعلا نے ٹرینی ساب انسپیکٹر جاسر نصیب سے پورا واقعہ سنا کہا ایم پی اے نے کہا میرے علاقے میں مجھے روک کر چیک کرنے سے میری عزت نفس مجروح ہوئی ایم پی اے نے مجھ سے سریاں معافی مانگنے کا مطالبہ کیا مریم نواز نے کہا آئندہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے آپ نے کسی سے نہیں ڈرنا ذمہ داری پوری کرنے پر کبھی کسی سے معافی نہیں مانگنی وزیراعلا کا یاسر نصیب کی ٹرانسفر پر سی سی پی او سے استفسار کہا اس قسم کا کوئی واقعہ ہو تو مجھ سے پوچھے بغیر کوئی ایکشن نہیں لینا مریم نواز نے ملک وحید اور عظمہ کاردار کو شکاس نوٹس جاری کر دیئے تین دن میں جواب طلب وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو کہا ملک وحید اور عظمہ کاردار سے تین دن میں جواب مانگا ہے مریم نواز ایم پی اے کی کالے شیشے والی گاڑی روکنے والے پولیس سہرکار سے ملاقات کر رہی ہیں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ موجودہ ایم پی اے کو شکاس نوٹس دیا گیا ہو اگر وزیراعلا نے مناسب سمجھا تو ملک وحید عوام کے سامنے معافی مانگیں گے پلک دشمن کاروائیوں میں ملابس تھے میں اپیل نہیں وارننگ دے رہا ہوں ٹک ٹاکر وزیراعلا اپنی حرکات پر غور کریں اور پولیس کو سنبھالیں ورنہ یہ بارہ کروڑ عوام کو نہیں سنبھال سکیں گے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم عمر سرفرہ یاسمین راشد اور دیگر کے ساتھ عدالت پیشی پر گئے پولیس نے دھمکیاں دیں کہ بخشی خانے میں بند کر دیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ پولیس کے ناروہ رویے پر پنجاب حکومت سے رپورٹ طلب اپوزیشن کا معاملے پر انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ ملک احمد خان نے کہا کمیٹی کی ضرورت نہیں معاملے کی انکوائری پورے ایوان کے سامنے رکھیں گے ایمکیم پاکستان کی مختلف دھڑے ایک چھت تلے جمع سابق گورنر عشرت علیباد آمیر خان اور بابر غوری کی دوبائی تقریب میں شرکت پاکستان کی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا ایمکیم رہنماؤں کا کراچی میں جرائم کی بڑتی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کہا رمضان المبارک میں ڈکیتوں کو کھلی چھوٹ ہے موبائل اور پرس چھینے والے ماں کی گودیں اجار رہے ہیں مگر کوئی انہیں روکنے والا نہیں سابق گورنر عشرت علیباد نے کہا بہت اچھے اور بڑے پیمانے پر لوگ لائن اپ ہو رہے ہیں بہت جلد لوگ پاکستان آئیں گے جس سے معیشت بہتر ہوگی بانی پی ٹی آئی کی زندگی کے حوالے سے ذمہ داری طاقت ور لوگوں پر آئید ہوگی اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد پیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا چیئرمن کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں تب ہی تین نام لیے گئے رانہ سناؤلا نے کہا بانی پی ٹی آئی رہیں گے یا پھر ہم رہیں گے رانہ سناؤلا کو عوام نے مائنس کر دیا ہیں رانہ سناؤلا ایک سے زیادہ بار کہہ چکے ہیں بانی پی ٹی آئی نہیں رہیں گے نون لیگی رہنما کے خلاف ہم نے کراچی میں بھی درخواستیں دائر کر دی ہیں پی ٹی آئی کا جلد بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے خیبر پختونخواہ میں جلسے کا اعلان جلسے کی تاریخ کا اعلان بھی چند دنوں میں کیا جائے گا راولپنڈی اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت دو اپریل تک ملتوی سماعت کے دوران نیب گواہ سیکشن آفیسر کیبینٹ جمیل احمد کے بیان پر جرہ مکمل ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانہ نے کی ریفرنس میں مجموعی طور پر دس گواہان کی شہادت ریکارڈ پانچ پر جرہ مکمل ہو چکی فرویز اللہی اور معنی صلاحی الیکشن لڑنے کے اہل قرار لاہور ہائی کورٹ کے اپلیک ٹربیونل نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فرویز اللہی نے پی پی بتی سے کاخذات نامزد کی مسترد کرنے کا اقدام چیلنج کیا الیکشن ٹربیونل نے کاخذات نامزد کی مسترد کرنے کے فیصلے قال ادم قرار دے دئیے زارہ الہی سمیرہ الہی کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت فل گئی ٹریک ڈاؤن کے باوجود پتنگ بازی نہ رکھ سکی اسلام آباد میں دھاتی دور پھرنے سے کم سن بچہ زخمی گزشتہ روز کراچی کے علاقے کھوکھرا پار میں دور سے گلہ کٹنے پر موٹر سائیکل سوار زخمی ہوا تھا پنجاب میں پتنگ بازوں کے خلاف کاریوائیاں تیز گلی گلی پیٹرولنگ متعدد گریفتار مقدمات درج لاہور میں ایک ہزار دو سو پچاسی مقدمات درج ایک ہزار تین سو تیس ملزمان گریفتار پیصل آباد سترہ فیکٹریوں سے ڈیڑھ لاکھ پتنگیں اور چرخیاں زب چکوال میں بیالیس مقدمات درج خانوال میں پتنگ بازی پر سات افراد دھر لیے گئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر قصور میں بھی پتنگ بازوں کے خلاف ریک ڈاؤن پھول نگر سے پتنگیں تیار کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی فیکٹری مالک گریفتار سانگلہ ہل میں کاریوائیوں میں آٹھ ملزمان گریفتار کر لیے گئے کراچی میں صفاق ڈاکو بے لگام ڈکیتی مضاحمت پر قتل کی وارداتیں آم سرجانی ٹاؤن ڈاکو کے ہاتھوں ایک اور نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا وزیر داخلہ کے حکم پر ایس اے چو سرجانی ٹاؤن موطل مقتول کے گھر میں کوہرام ہر آنکھ ہشک بار زہیب کی ابھی شادی کی عمر تھی والدہ کے مطابق بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے اپنے مامو کے گھر افتاری پر گیا تھا چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑا اور موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی میں ملازم تھا روہ سال ڈاکو کے ہاتھوں بے گناہ شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 46 ہو گئی وزیر اعلی روشن گھرانا پروگرام بل سے نجات روشنی کے ساتھ اے انقلابی پروگرام کا آغاز وزیر اعلی مریم نواز کا پنجاب بھر میں پچاس ہزار سولر سسٹم دینے کا اعلان وزیر اعلی روشن گھرانا پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں ایک سو یونٹ والے پچاس ہزار پروٹیکٹڈ سارفین کو قرآندازی سے سولر سسٹم دیے جائیں گے خیبر پختونخواہ میں لیور اور دون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹرز بنانے کا فیصلہ وزیر اعلی خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس وزیر اعلی خیبر پختونخواہ کی ان سینٹرز کے قیام کے لیے فونڈز ترجیحی بنیاد پر فراہم کرنے کی ہدایت علی امین گنڈاپور نے کہا منصوبوں کا حتمی شکل دیکھ کر منظوری کے لیے پیش کریں اسپطالوں میں ڈیالیسز سرویس کی چوبیس گھنٹے دستیابی یقینی بنائی جائے جن اسپطالوں میں ڈیالیسز سرویسز محیسر نہیں ہیں وہاں شروع کی جائیں تحریک انصاف کے رہنما شیر حفظل مروت کو اڈیالا جیل میں گاڑی اندر لے جانے کی اجازت نہ ملی پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی پھر حفظل مروت نے کہا ہائی کورٹ نے گاڑی اندر لے جانے کی اجازت دی لیکن جیل حکام عدالت کا حکم نہیں مانتے پیپرز پارٹی نون لیگ اور جیجوائی فے کی مخصوص نشستوں پر حلف لینے کی درخواست نے پشابر ہائی کورٹ نے سپیکر صوبائی اسمبلی سے جواب طلب کر لیا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا وزیرعالہ پنجاب سے گورنر نے حلف نہیں لیا تو عدالت نے صدر کو حلف لینے کا کہا ایک آئینی اہدادار اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے اور میمبران سے حلف نہیں لیا جا رہا نوٹیفیکیشن کے بعد حلف نہ لینا آئین خلاف ورزی ہے سپیکر صوبائی اسمبلی کے وکیل نے کہا انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی اور یہاں بھی آ گئے ہیں آج وقالت نامہ جمع کرا دوں گا سپیکر کے دستخط باقی ہیں کہ اس کی سماعت آج دوبارہ ہوگی خیبر پختونخواہ اسمبلی کے ارکان سے حلف نہ لینے کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا میمبر الیکشن کمیشن نے استفسار کیا حلف نہ لینے پر کیا ایکشن کمیشن سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی کے خلاف کاریوائی کر سکتا ہے ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن نے کہا سپیکر ارکان کا حلف لینے میں تاخیر کریں تو الیکشن کمیشن مداخلت کر سکتا ہے وکیل شاہ خاور نے کہا الیکشن کمیشن اسمبلی اجلاس میں اکی اندرونی کاروائی میں مداخلت نہیں کر سکتا سیکرٹری اسمبلی نے کہا گورنر خیبر پختونخواہ اسمبلی کے اجلاس بلانے کے آرڈر کی قانونی تشریح کی جا رہی ہے جب اجلاس ہوگا تو نو منتخب ارکان کا حلف لے لیا جائے گا الیکشن کمیشن نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا کانیوال میں بغیر اجازت دوسری شادی کرنا شہری کو مہنگا پڑ گیا فیملی کورٹ نے شوہر کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ اور چھے ماہ قید کی سزا سنا تھی پولیس نے ملزم کو یہاں عدالت سے گریفتار کر کے جین منتقل کر دی